اب دیکھئے کہ اپریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر آئی ہو میں اس سے زیادہ مکہ نہیں سکتا ہوں میرے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے حساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کر دوں اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو تیس تیس برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور تس سے بس نہیں ہوتے زمین جمبت نہ جمبت گل محمد ان کا وہی کانسپٹ ہے اس لیے کہ یہ کانسپٹ چودہ سو برس میں جا کر جو ہے مکمل ہوا پختہ ہو گئی تیس برس تھے خلافت راشتہ کے اس کے بعد ڈاؤن فال کانسپٹ سٹارٹڈ چینجنگ دین مذہب بنتا چلا گیا سارا ایمفیسز نماز روزے حج و عبادت پر ہو گیا دین کا تصوری ختم اور پھر ہم پر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خونگر ہو گئے کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو انگریزوں کو پریشانی کا مجیب بن جائے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے لہٰذا ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ کانسپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں اتنے پختہ ہو چکے ہیں رسومات رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی اتلقینِ وزالی نہ رہی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں پو باقی نہیں نمازیں میں ہیں روزے بھی ہیں ترابی بھی اپنے پڑھیں اب اب موسم آرہ آئی دلازہ بھی ہوگی قربانی بھی ہوگی حج کے لیے بھی جائیں گے لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا تیس لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے جو خود کا جا کر کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے جیسے گئے ویسے آئے الٹا یہ کہ یہ اور confidence لے آئے کہ پچھلے سارے گھرام آف ہو گئے ہیں اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے یہاں ہوگی اور میں اپنا تیس سال کا تیر باپ کو بتا رہا ہوں اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا value structure بدل جائے گا لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے اب میں ایک عاملی سوال کہہ رہا تھا جس میں ایک بڑا عاملی سوال ہے میں کیا کروں میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں میں شراب نہیں پیتا میں سور نہیں کھاتا چلو میں نے اپنا ایکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے current ایکاؤنٹ رکھا ہوا ہے میں نے کوئی سود نہیں لیا میں سود لینا چاہتا ہوں کیا کروں اکیلہ چنہ پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے گا تو میں تو رہا پھر چالیس فیصد پچاس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد کافر کا کافر تو وصلی بے آؤٹ تو وصلی مخرج مجھے پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں حضور نے فرما انہا ستکون فتنة ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا حضرت علی فرماتے میں نے فورا نرس کیا مل مخرج منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کجھ سے آئے گا کچھ نہیں نکلنے کا راستہ بتائیے بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل بھی حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امت اکبادک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا چاہ بنے گا تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں ملک بخرجو مرحہ یا جبرائیل یہ تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ جاؤ قال کتاب اللہ وہ پوری حدیث پھر وہی ہے کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلكم ونبع ما بانکم وحکم ما بینکم وہوا ذکر الحکیم وہوا صلاة المستقیم وہوا حبل اللہ المتین اس کا بخرج کیا ہے یہ ہے اصل میں میرے را اگر تو یہ بات سمجھ میں آگئی اس کے لئے تصور سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا کیا کروں جڑتو نہیں سکتا کب عشقوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا اسو ٹوٹ گیا گوتی ہو کے شیشہ جام کے بل جو ٹوٹ گیا اسو ٹوٹ گیا تم ناہک ٹکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے وہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کا کفارہ دے دیا کفارہ ہے قسم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ آپ توڑ نہیں سکتے غلط کھا بیٹھے توڑو کفارہ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں وہ بات رکھا ہوں اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا ہے کسی کو انگلستان میں کیا ہے کسی کو امریکہ میں کیا ہے کسی کو پاکستان میں کیا ہے کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی برزی سے کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے لیکن اب ہیں کہیں ہیں کیا کریں کوئی کفارہ ہونا چاہیے کوئی مخرج ہونا چاہیے بس یہی کفارہ ہے پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو اور اس سبسسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے جو انرجی کریئٹ ہوئی ہے اس کا میکسیمم اس جہاد میں سرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو تمہاری یہ جد و جہود تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا ماظرتن اللہ ربکم واضرت پیش کر سکو گے اللہ کے اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ سیکنسائل نہیں کیا اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لئے جاہداد بنائی اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لئے لگا دیا تھا میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی آخمت کی فکر کیے نہیں کر سکا آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بیبس ہوں حضرت نو بھی تو بیبس تھے کیا کر گئے لیکن ادھر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے کمپیٹی بیلیٹی ہے اس کو آپ نے ایکسیٹ کر لیا ہے اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں یا ای firmah جو میں سمجھا اس کا نام ہے جہاد کانسٹنٹ فرکشن کانسٹنٹ سٹرگل جان مال انہ سلاتی و نسوکی و محیایہ و مماتی للہ ربی رب میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اب وہ آیت آئی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی جہاد کی محبت اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اس کے راہ میں جہاد کی محبت یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر ایک پٹڑے میں ڈال لو اور آٹھ محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت بیوی کی محبت محبت اور رشتہ داروں کی محبت جائدات کی محبت کاروبار کی محبت مال کی محبت ایٹ تھری قل ان کان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفت موہا و تجارت ان تخشونک سادہا و مساکن تربونہا آٹھ محبتیں در احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیل اگر یہ آٹھ محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے اس کے رسول کی محبت سے اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے فتربزو جا دفع ہو جاؤ حتی آیاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یهد القوم الفاسطین اللہ ایسے ناہنجاروں کو بلکل ہدایت نہیں دیتا موسیقی 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 موسیقی